السلام علیکم کیا حال ہے جی سب کے آئی ہوب کے سب تک تھاک ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کریں جی اس فیس واش کا ریویو جو کہ ہے پونٹز والوں کی برائیٹ بیوٹی سیریز میں سے سب سے پہلے جو کچھ اس کے اوپر منچن کیا گیا ہے ہم اس پر بات کریں گے اس کے بعد کس سکن ٹائپ والے اس فیس واش کو یوز کریں گے تو ان کو اس کے بینفٹس ملیں گے اور کس سکن ٹائپ پر آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کی سکن خراب ہو جائے گی اور جب میں نے اس کو یوز کیا تو مجھے اس کے کیا ریزلٹ ملے کیا یہ فیس واش اچھی طرح کام کرتا ہے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جی آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھئے گا فرنٹ سائٹ پر منچن کیا گیا جی پونٹز برائیٹ بیوٹی سپورٹلس گلو اور اس کے اندر ڈینگن سیرم ایڈ کیا گیا ہے اور سیرم فیشل فوم ہے جی یہ اب چلتے ہیں اس کی بیک سائٹ پر یہاں پر جو ہے اس کے انگریڈیٹ مینشن کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ میڈ ان انڈونیشیا ہے اور اس کو کس طرح یوز کرنا ہے یہ بتایا گیا ہے اس کے اندر جی ویٹیمن بی تھری پلاس ایڈ ہے روشیپ سیڈز ایکسٹریکٹ ایڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ فورڈی ہائلرونک ایسیڈ ایڈ کیا گیا ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے یہ موسٹ ایڈوانسٹ کلینزر ہے یہ اور یہ آپ کی سکن کو ایکسفولیٹ بھی کرتا ہے اور ڈیڈ سکن کو ریموو بھی کرتا ہے یہ ہوگی جی وہ ساری چیزیں جو کہ اس کی بیک سائٹ پر منشن کی گئی ہیں یہاں پر جتنے بھی انگریڈینٹ منشن کی گئے ہیں وہ سارے سکن فرینڈ ہیں لیکن کہیں پر بھی فیس واش کا لفظ منشن نہیں کیا گیا کہ یہ جو ہے یہ فیس واش ہے یا فیس کلینزر ہے یہاں پر ہمیں دو لفظ لکھے ہوئے نظر آئے ایک کلینزر اور ایک ایکسفولیٹ اس کا مطلب کہ یہ ایک کلینزر ہے اور جو کلینزر ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنے فیس کے اوپر ایک منٹ تک رکھنا ہوتا ہے اور مساج کرنی ہوتی ہے تب آپ کو اس کے ریزلٹ ملتے ہیں اور فرنٹ سائ یہاں بھی ایڈ کیا گیا ہے یہ فیشل فوم ہے اور یہ فیشل فوم جوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیس واش اور ایک ہوتا ہے فیس کلینزر اب یہاں پر یہ تو مینشن نہیں کیا گیا کہ یہ فیس واش ہے یا فیس کلینزر ہے لیکن بیگ سائٹ پر ہمیں کلینزر لکھا ور نظر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کلینزر کے طور پر یوز کریں گے میں نے اس کو اوپن کیا ہے اور اس کی سینٹ بہت ہی اچھی ہے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ فیرن لولی کی کریم اس کی سینٹ ہے یہ تھک کریمی ٹیکچر میں ہے یہ ایک فومنگ کلینزر ہے پہلے اپنے چہرے کو گیلا کر لیں اس کی تھوڑی سی امونٹ اپنی ہتھیلی پر لیں اور اس کو اچھی طرح رب کریں رب کرنے کے بعد اپنے فیس کے اوپر اپلائی کریں اور ایک منٹ تک مساج کریں مساج کرنے کے بعد اس کو واش کریں تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا جتنا آپ اس کو مساج کریں گے یہ اتنا ہی فون بنتا جائے گا اور یہ آپ کی سکن کو ڈیپلی کلین کرے گا جو فیس واش ہوتا اس کو ہم نے چند سیکنڈ کے لیے ہی سکن کے اوپر مساج کرتے ہیں اس کے بعد واش کر دیتے ہیں لیکن کلینزر کو تھوڑے زیادہ دیر کے لیے کرنا ہوتا ہے مطلب ایک منٹ تک تو آپ اس کو ضرور مساج کریں تب آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ ملیں گے اور ایکسفولیٹ کا لفظ بھی یوز ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک سکرب بھی ہے اور سکرب اور کلینزر دو لفظ یوز ہوئے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کو اپنی سکن کے اوپر لگانے کے بعد ایک منٹ تک مساج کریں اچھا اس کلینزر کو آپ اپنے زیادہ کونٹی میں یوز نہیں کرنا بلکل تھوڑا سا لینا ہے اب بات کرتے ہیں کس سکن ٹائپ والے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور کس سکن ٹائپ پر اس کو یوز نہیں کرنا ایکنی پرون سکن آئلی سکن کے لیے بیسٹ فیس واش ہے اس کے ریزلٹ بہت اچھی ہیں ایکنی مارکس کو بھی کم کرتا ہے آئل کو بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے بلکل ڈرائی سکن کر دیتا ہے لیکن نارمل اور ڈرائی سکن والے اس کو بلکل یوز نہیں کریں گے اگر وہ اس اس کو یوز کریں گے تو ان کی سکن بلکل حراب ہو جائے گی سردیوں میں تو سوچنا بھی نہیں ہے گرمیوں میں بھی اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن کو یہ مطلب کافی زیادہ ڈرائی کر دیتا ہے بلکل ایسے خوش کر دیتا ہے لیکن اگر سردیوں میں آپ نے اس طرح کا کلینزر یا اس کو یوز کر لیا تو یہ آپ کی سکن کو بلکل پھار دیتا ہے بہت زیادہ حراب کرتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا اور کمن کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ